تو یہ چنجی رشکہ جس کے ذریعے پودے کو پانی دیا جارہا ہے ڈیفرنٹ پوائنٹ پہ اس وقت شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا ہے خان صاحب کا ویجن تھا ایک عرب سے زیادہ پودے لگا رہے گا اور سن گورنمنٹ بھی اس ویجن کے تحت اپنا کام جاری رکھے ہوئے پرائیوٹ کولیشن کے ساتھ یہ جو چنجی رشکہ جس کے ذریعے پانی فرام کیا جارہا ہے غالباً یہ الخدمت کے جانب سے فرام کیا گیا ہے اور سائیڈ ایسوسییشن جو نیو کراچی سائیڈ ایسوسییشن ہے تو اس کے جانب سے بھی پودے کے دیکھ بال کر رہے ہیں تو ان کے سہلی کا بندوبست کیا گیا ہے کولیشن سے کراچی کو کلین کرنے کے لیے کراچی کو گرین کرنے کے لیے کام کا آغاز ہو چکا ہے تو میں نے اس سے گفتگوچ ہے تو جو پانی وانی دے رہے ہیں پودے کے دیکھ بال پر جو معمور ہیں لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں زیادہ تر یہاں پہ شہتوت کے پودے لگایا گیا ہے شہتوت کے گلاب کے اور ڈیفرنٹ کے اقسام کے پودے لگایا گیا ہے ہاں توت کا نا شہتوت جس کو پودے جانا بھائی ایک منٹ تو شہتوت کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت جل بڑی ہو جاتی ہے بہت جل یہ درگ تناوت درگ میں تبدیل جاتا ہے سال سے دیر سال سال سے دیر سال میں یہ تناوت درگ بن جاتا ہے یہ دو تین چار مہین دن میں یہ پونچ جاتا ہے یہ کہہ رہے ہیں تین چار مہینے میں ایک خاصہ بڑا بھی ہو جاتا ہے اور سال دیر سال میں یہ تناوت درگ بھی بن جاتا ہے ماشاءاللہ اور پھر شہتوت کا پھل اور انتہائے بفید پھل انتہائے بہترین پھل تھڈا پھل کہہ سکتا ہوں میں اور لوگ یہاں پہ جو پچارے یہاں سے گزر رہے ہوں گے سفر اس پتپاس سے گزر رہوں گے تو ساتھ ساتھ شہتوت سے بھی انجوائمنٹ شہتوت کا پھل بھی کھاتے بھی گزر رہوں گے یہاں سے تو پورے شہر میں میں کہتا ہوں شہتوت کا پھل لگا دینا چاہیے جامون کا لگا دینا چاہیے فروٹ کے پودے زیادہ تر لگانے چاہیے بہرحال تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں حد نگاہ شہتوت کے زیادہ تر یہاں پہ پودے لگائے گئے کہ آنے والے دنوں میں کراچی سرسف اور شہداب ہوگا خوبصورت ہوگا کلین کراچی گرین کراچی انشاءاللہ گرمی میں اس پر پودے کی دیکھ بھال کر رہے اور یہ بڑا انکا اس پودوں کی دیکھ بھال کے لیے بہلا کانٹی بیشن سب سے زیادہ کانٹی بیشن اس بھضورت سال انکا ہے میں کہہ سکتا ہوں جو بیچارے جو اس پر گرمی میں رمضا رو مبارہ یقینی طور پر روزے سے بھی ہوں گے تو یہ یہاں پہ پانی دے رہے ہیں پودے کو تو انکا بھی بہت بڑا کانٹی بیشن ہے ان لوگوں کا یہ یقینی طور پر نہ صرف اپنے اس عمل کے ذریعے نہ صرف یہ دنیا اپنی دنیا داری تو بھی چلا رہے ہیں بلکہ انشاءاللہ اس کا چلا اللہ پاک ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں دیں گے اور یہ پودوں کی دیکھ بھال یقینی طور پر یہ جاندار ہوتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال بہت ہی دیکھے سکتا ہوں بہت ہی ایسا اور بہت ہی نیکی کا کام بھی کہہ سکتا ہوں اور یقینی طور پر اللہ پاک ان بودروبوں کو جو ان پودوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں ایسے جترے بھی لوگ ہیں جو ان پودوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں یقینی طور پر دنیا دنوں میں کہ ہمیں ابھی نزیبتہ فرمائیں گے انشاءاللہ تو یہ پودوں کو دیکھ بھال جانے والی سلک جہاں دیکھ سکتا ہے ٹرافک رواد ہوا ہے اور رائٹ سائٹ اور سلک کے لیفٹ سائٹ آج سے بڑی تعداد میں پودے لگا دیئے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں جاویت کمر اور آج اکیس رمدانوں مبارک تو اس وقت میں موجود ہوں داگت چونگی سے آنے والی یہ سلک ہے جو کہ سراب گوٹ کے جانے یہ سلک جاتی ہے تو یہاں پہ موجود ہوں اور یہاں پہ ماشاءاللہ کراچی میں ویسے تو میں نے بہت سارے جگہوں پہ دیکھا شجرکاری کا محوم کا آخاذ کیا گیا ہے حکومت کے جانب سے اور ابھی یہاں پہ تختی بھی لگی ہوئی ہے مرتضی وحب صاحب کے نام کی تو مرتضی وحب صاحب نے یہاں پہ شجرکاری محوم کا آخاذ کیا تھا آج سے دس روز پہلے تو بڑی تعداد میں یہاں پہ پودے لگائے گئے یہ وہ جگہ جو بنجر ہوا کرتا تھا اور انتائی گرمی میں لوگ یہاں سے گزرا کرتے تھے تو ابھی یہاں پہ زیادہ میں نے دے گا شہتود کے پودے لگے ہوئے اور یہ سراب گھٹ جانے والا سڑک تو خاصی تعداد میں یہاں پہ شہتود اور دیگر اقسام کے اور زیادہ وہ پودے جو جل از جل بڑے ہو جاتے ہیں اور جلدی تناور درک میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو میں ابھی یہاں سے آگے ووک کرتا ہوں اور آگے ایک بزرگ پانی بھی دے رہے چنچی رشکہ کے ذریعے تو میں ان سے بھی معلومات کرتا ہوں کہ وہ پانی کس کے جانب سے فراہم کر رہے پودے کو تو یہاں کی صورتیات سے آج کے بلوگ میں اپ ڈیٹھ دوں گا آگے تکتی لگا ہوا تو میں اس تکتی بھی کیا منشن ہے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو دیتا ہوں تو یہ بڑا ایسا نقدام ہے کراچی ویڈیفرنٹ پوائنٹ پہ اس وقت شہجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا ہے خان صاحب کا ویجن تھا ایک عرب سے زیادہ پودے لگا رہے گا اور سین گورنمنٹ بھی اس ویجن کے تحت اپنا کام جاری رکھے ہوئے ناگہ چورنگی سے آنے والی سلک اور یہاں پہ اس سلک کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گرین بیلٹ جس سے زیادہ تر میں دیکھ سکتے ہیں تو شہطوٹ کے اور ڈیفرنٹ کے جنب پودے لگائے گئے اور یہ بڑا ایسا نقدام ہے سین گورنمنٹ کے جانب سے اور کراچی کے ڈیفرنٹ پونٹ پہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ شہجرکاری مہام کا آغاز ہو چکا ہے درک وغیرہ پودے وغیرہ لگائے جا رہے اور چورنگی بنائے جا رہے جو ٹوٹ ٹوٹ کا شکار چورنگی اس کی برمت کا کام کا آغاز ہو چکا ہے ڈیفرنٹ پونٹ پہ میں اس کی تورکیہ سے بھی آگا کروں گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ پودے وغیرہ لگا دیا گیا ہے میرے دونوں طرف دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پودے لگائے گیا اور اس کی پانی وغیرہ پانی اس کی دیکھ بھال اور اس پہ پانی دینے کے لیے بھی معقول بندو پس کیا گیا ہے تو یہ ناغین چونگی سے آنے والی سڑک سورات گوٹ کی جانب جانے والی سڑک یہاں کس طور پر جانب میں آپ کو آگا کر رہا ہوں یہاں پودے لگائے گئے کراچی میں خاصا گرمی ہوتا ہے درکتوں کی کمی ہے کراچی میں پودے گرینری کی کمی ہونے کے لیے ایسا گرمی ہوتا ہے کراچی شہر میں سپیشلی تو یہاں دیکھ سکتے ہیں شجرکاری مہم کے تحت یہاں پہ پودے لگائے گئے ہیں درک وغیرہ جو انشاءاللہ دالہ آگے جا کے آئندہ چند یہ شہطوت کے پودے تو یقینی طور پر شہطوت کا پودا جلدی بڑا ہوتا ہے اور پھل بھی ہوتا ہے اس میں تو انشاءاللہ دالہ آندہ سال ایک سے دیر سال میں اور آگے دیکھ سکتے ہیں پانی پودوں کو پانی دینے کے لیے پرائیوٹلی چنچی رشتہ پہ تنکی کے ذریعے پودوں کو پانی دیا جا رہا تو میں بھی آگے مزید آپ کو آگے کی صورتات سے آگا کرتا ہوں آگے چلنگی سے آنے والی یہ سڑک پاور ہاؤس کا علاقہ کلاتا ہے تو میں یہاں پہ موجود ہوں اور یہ سڑک آگے جاتی ہے سوراب گھوٹ کے جانے تو میرے بیک شرٹ پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تختیل لگی ہوئی ہے ایڈوائزر ٹو چیپ میرسٹر صاحب کے نام کی تختیل لگی ہوئی ہے مرتضی بہاب صاحب اور سن گورنمنٹ دیگر میں نے اس کے علاوات دیگر پونٹ پہ بھی میں نے نوٹ کیا ہے شجرکاری محوم کا آغاز کیا گیا ہے فیڈرل حکومت کا ایک عرب پودے لگانے کا جو ٹارگٹ تھا تو اس کا ساتھ دینے کے لیے سن گورنمنٹ بھی اپنا حصہ شانہ بشانہ شامل کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اور کراچی شہر کو گرین کرنے کے لیے یہاں پہ پودے لگا جا رہے ہیں ڈیفرنٹ مقامات پہ میں نے مشاہدہ کیا ڈیفرنٹ مقامات پہ خاصے تعداد میں بڑی تعداد میں پودے وغیرہ لگا دیے گئے چورنگی بنایا جا رہے ہیں جو ٹوٹ پوٹ کا شگار تھے گرین بیلڈ درست کیا جا رہا ہے گھاس وغیرہ لگا جا رہے ہیں پودے وغیرہ لگا جا رہے ہیں ڈیفرنٹ مقامات پہ گرین بیلڈ وغیرہ بنایا جا رہے ہیں ابھی میں ناگہ چونگی سے سوراب کو جانے والی سلک پہ موجود ہوں اور میرے بیک چٹ پہ یہاں پہ شجرکاری محوم کا جو آغاز کیا گیا تھا تو بیرستر مرتضہ واپ صاحب کے نام کی تکتی ہے جنہوں نے اس پوائنٹ پہ اس حصے میں شجرکاری محوم اور ابھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہاں پہ جو پودے وغیرہ لگائے گئے ہیں اس کے سورسیال سے آگا کرتا ہوں اور پودے کی دیکھ بال اور پانی وغیرہ دینے کے لیے بھی ایک مناسب انتظام کیا گیا ہے شہتوت کا پودا وہ پودا ہوتا ہے جو غالباً دیر سے دو سال میں تناوت درگ بن جاتا ہے اور اس میں پھل بھی ہوتا ہے جو کہ بڑا مفید پھل ہے تو شہتوت کے زیادہ سے میں نے نوٹ کیا یہاں پہ پودے لگائے گئے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہندہ دیر سے دو سال میں یہ تناوت درگ بن چکا ہوگا اور انشاءاللہ کراچی کو گرین اور سب سکرنے میں اپنا حصہ شامل کر رہا ہوگا یہ شہتوت کا پودا تو ابھی میں یہاں پہ تو دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ چنجی رشکہ اور اس کے اوپر ٹنکی رکھی ہوئی یہ پانی کی اور یہ بڑے خواب اس پانی کی ٹنکی سے یہاں پہ لگائے گئے پودوں کو یہاں پہ پانی دے رہے ہیں تو اور کراچی اس وقت خاصہ گرمی بھی موجود ہے اور یقینی طور پر ابھی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہاں پہ زہادہ کون کون سے پودے لگائے گئے جو پانی دے رہے ہیں بچارے ان سے میں معلومات کرتا ہوں السلام علیکم سر سلام کیا نام ہے سر آپ کا حامد الزمان زمان صاحب یہ پانی جو دیا جا رہا ہے تو یہ کس کے جانب سے آپ یہ پانی یہاں پہ پودوں کو دے رہے ہیں یہ پرائیویٹ ہے پرائیویٹ پانی ہے اپنے الخدمت کی طرف سے سائیڈ ایسوشیشن والوں نے سائیڈ ایسوشیشن والوں نے اور الخدمت کی جانے سے پانی یہاں پہ تو آگے جو تختی لگے ہوئی ہے سن گورنمنٹ کے جو بیرسٹر مرتضی وہاں صاحب کے نام کی تو شجرکاری کا انہوں نے یہاں پہ آغاز کیا ہے اور پورے شہر میں جائے تھے گرین کرنے کے لئے کراچی کو پودے لگا جا رہے اس سائٹ پہ بھی درگ پودے لگانے کا کام کیا گیا تو پانی پودوں کی دیکھ بال اور پانی دینے کی دمیداری سائیڈ ایسوشیشن لی ہوئی ہے اور الخدمت اپنا حصہ کانٹیبیشن کر رہی ہے یہ مطلب ہے نا جی جی الخدمت کی گاڑی ہے اور باقی پانی وہیں سے بڑھتے ہیں تو الخدمت کے خدمت کے جانب سے یہ گاڑی فرام کیا گیا ہے پودوں کو پانی دینے کے لئے اور ان کو ہائر کیا گیا سائیڈ ایسوشیشن کے جانب سے ان کے سیلری سائٹ ایسوشیشن کے جانب سے دیا جائیتا ہے تو یہ بھی بڑا ایسر اقدام ہے کہ گورنمنٹ اور تو یہ بہت ہی خوش آئین اقدام ہے کہ گورنمنٹ اور پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت کراچی میں شجار کیاری محمد کا آغاز ہو چکا ہے پودے لگا جا رہے ہیں بے شمار پودے لگا جا رہے ہیں تو زیادہ تر بھائیے یہاں پہ زیادہ تر کون تے پودے لگائے گا ہے یار یہ لگے ہوئے توت کا زیادہ گولاب کا اچھا ایرسام یہ تین چار پودے ہیں یہ بہت زیادہ لگایا اچھا یہ تو بہت بڑے بڑے ماشاءاللہ بلکل بہترین لگا ہوا ہے یہ چھوٹ آگے والا توڑا چھوٹے آگے والا سر سے یہ بہت بڑے بڑے پودے زیادہ تر ابھی میں نے اسے گفتگوٹ یہ ہے تو جو پانی وانی دے رہے ہیں پودے کے دیکھ بھال پہ جو معمور ہیں لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں زیادہ تر یہاں پہ شہتوٹ کے پودے لگائے گا شہتوٹ کے گولاب کے اور ڈیفرنٹ کے اقسام کے پودے لگائے گئے ہاں توت کا نا شہتوٹ جس کو بلتے ہیں نا بھائی ایک منٹ تو شہتوٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت جل بڑی ہو جاتی ہے بہت جل یہ درگ تناوت درگ میں تبدیل جاتا ہے سال سے دیڑ سال سال سے دیڑ سال میں یہ تناوت درگ بن جاتا ہے یہ دو تین چار مہین میں یہ پہنچ جاتا ہے یہ کہہ رہے ہیں تین چار مہینے میں ایک خاصہ بڑا بھی جاتا ہے اور سال دیڑ سال میں یہ تناوت درگ بھی بن جاتا ہے ماشاءاللہ اور پھر شہتوٹ کا پھل اور انتہائے بفید پھل انتہائے بہترین پھل تھڈا پھل کہہ سکتا ہوں اور لوگ یہاں پہ جو پیچارے یہاں سے گزر رہے ہوں گے سفر پاس سے گزر رہے ہوں گے تو ساتھ سا شہتوٹ سے بھی انجوائمنٹ شہتوٹ کا پھل بھی کھاتے بھی گزر رہے ہوں گے یہاں سے تو پورے شہر میں میں کہتا ہوں شہتوٹ کا پھل لگا دینا چاہیے جامون کا لگا دینا چاہیے فروٹ کے پودے زیادہ تر لگانے چاہیے بہرحال تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہدھے نگاہ شہتوٹ کے زیادہ تر یہاں پہ پودے لگائے گئے تو میں یہاں پہ ہواک کرتا ہوں اور آگے کی سورتیال سے میں آپ کو آگا کرتا ہوں اور کراچی کے ڈیفرنٹ پوائنٹ پہ میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ شہجرکاری مہم کا آغاد ہو چکا ہے پودے لگا جائے رہے ہیں جو چورنگی ٹھوٹ کا شکار تھی اسے مرمت کا جا رہا ہے چورنگی بنایا جا رہا ہے گرین بیلڈ بنایا جا رہا ہے تو یہ حکومت کے جانب سے بہت ایسا ایک دام ہے اور حکومت اور پرائیوٹ پٹنرشپ کے تحت کام کا آغاد ہو چکا ہے اس پوائنٹ پہ سائیڈ اسوسییشن کے جانب سے انڈیسٹیل ایڈیا جو گودرہ والی نیو کراچی سائیڈ اسیشن ان کا کانٹیبیشن ہے ابھی ان سے گفتگوچ ہے ان کی سیلی ان کے جانب سے اور یہ گاڑی الخدمت کے جانب سے اور گورنمنٹ نے یہاں پہ پودے لگا دیئے تو بڑا ایسا ایک دام ہے اور یقینی طور پر آئندہ کچھ اور یہ دیکھ سکتے ہیں شجرکاری محمد محمد جماعت اسلامی کا یہ اس پر بھی کانٹیبیشن ہے پرائیوٹ اور گورنمنٹ کی کالیشن سے یہ کام جاری ہے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آنے والے دنوں میں کراچی سرسف اور شاداب ہوگا خوبصورت ہوگا کلین کراچی گرین کراچی انشاءاللہ تعالی یہ چنجی رسکہ جس کے در یہ پودے کو پانی دیا جارہا ڈیفرنٹ دیکھ سکتے ہیں